یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبروں پہ وہ تمہیں یاد کرتے ہیں وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سور فاتح پڑھتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے ماں کہتی بیٹے اور پھیر جانا تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا اچھا لگ رہا ہے لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں ہم پانچ منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں یار جایا کرو تو ایک دو گھنٹہ بیٹھا کے آیا کرو ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو ماں تمہیں دیکھ کے تسلیح حاصل کرتی گئے باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا گئے قبروں پہ جایا کرو لوگ چلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے لیکن پھر بھی جب بیٹھا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹھا میری قبر پہ آیا تھا اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا کبھی تکیہ کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی اس کے لیے کئی کئی دن کے پھل سمحال کے رکھے جب یہ باغر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا گے خالی جا رہا گے اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے شکوں لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں میں نہیں دے سکتی ہوں میرے پروردگار تو تو دے سکتا گے رب فرماتا گے بتا کیا دینا گے ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی ایسیت سے دیتی تھی آج تو اپنی شان کے مطابق اتا فرما دے اپنی شان کے مطابق دے دے پھر جب رب دینے پہ آتا گے حکم ہوتا گے فرشتوں یہ جو اس کا پیٹا آیا گے اس کا نام ہے عمال چیک کیا جائے اب عمل چیک کیے جا رہے گئے کہا کیا لکھا گے مالک اس کے عمال میں گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم گئے حکم ہوتا گے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے کہا پھر پوچھا جاتا گے بتاؤ اس کا نام قوم سی لشت میں گئے فرشتے کہتے گے مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں گئے رب فرماتا گے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے پھر پوچھا جاتا گے بتاؤ یا میرے دشمنوں میں گئے یا میرے دوستوں میں گئے کام تک تو تیرے دشمنوں میں تھا حکم ہوتا گے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے فرشتے کہتے گے پروردگارِ عالم کوئی سجدہ اس نے نقی کیا گے کوئی عبادت ایسی نقی کی گئے کوئی بھی یاست رہی کی گئے اے اللہ اتنا بڑا انعام اسے ماں کی قبر پہ آنے کا رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر اسے جا رہا گے جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو کالی نگی جاتا تھا اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا یہ اتنا اس لیے دیرہا گا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنا نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ محفل رسال سواب نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جائے کر اپنوں سے بات وہ وقت پورا ہو چکا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میرے بھائی کی فرمائیش ہو ایسے کرنی کے حوالے سے بات کیجئے ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات ارز کر رہا جایا کریں اپنوں کے قبرستان میں اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو یاد کرتے ہیں وہ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے گئے تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتی ہے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے یہ میرا باپ لیٹا ہے یہ میرے دادا لیٹے ہیں بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے اگر وہ دو تلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آکے سنبھال دیں گے بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو ان کے ہاتھ اٹھبایا کرو وہ یاد رکھیے گا جو کام دواوں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاوں سے ہو جاتے ہیں ماں باپ کی دعاوں سے ہو جایا کرتے ہیں بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویز دے دو اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویز ہوتا نا تو اڑانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتا ہے ہم تو ساری تعویز ڈال لیتے ہیں بے شک بے شک ساری تعویز جانتے ہیں ہے نا لیکن سنی امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ لپایا کرو کیا بات ہے با سبحان اللہ اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے ان سے دعائیں مینگہ کرو دعائیں کرایا کر ماں کی دعائیں تقدیر جمکا دیا کر دی جانتے ہو تاریخ میں خیرت تابعین میں افضلت تابعین میں ایک نام سرکار ویسے کرنی کا آیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار ویسے کرنی جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم ہے بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے لیکن سر فہرست ہوئے سے کرنی کا نام آتا ہے لیکن عشق بھی عجیب ہوئے اس کا عشق بھی عجیب ہے سرکار ہوئے سے کرنی کا جانتے ہیں حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی سبحان اللہ فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اجھ سے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی ورنہ وہ سب کو چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا ہے سبحان اللہ اور مدینہ حضرت میں وہیسے کرنی بڑی ذات ہے لفظ مدینے سے اتنا عشق ہر مسلمان کو سب کی یہی تمنہ غے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا نکل جاتا ہمارا تم نبی کا نام لے لے کر مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لئے اور پھر وہ تو اویز ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے مجبوری ہے حضور کیا مجبوری ہے کا ماں کا اکل ہوتا ہے کوئی اور ہے بھی نہیں ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کو چھوڑ کے نہیں آسکتا حضور وہ آنی سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لئے کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابی نہ آئے ماں آنکھوں سے اندھی ہے وہ اسے چھوڑ کے نہیں آسکتا لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبی میں رشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویز سے کہنا جب ملاقات ہونا تمہاری میرے اویز سے کہہ دینا میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں میری امت کی بخشش کی دعا کرانا یا رسول اللہ اویز سے فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالہ کرتا ہے سبحان اللہ سمجھ رہے نا جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالہ کرتا ہے ایک دن نام اویز سے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے وہ کہتا مدینہ شریف سے تو اس کی خدمت کرتے ہیں اسے دودھ پلاتے ہیں اور اسے کہتے لا تیرے تلوے چھوگلوں وہ کہتا کیوں تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چھوما سبحان اللہ یہ عشق ہے یہ عشق ہے ویسے کرنی کا اتنا عشق فرماتے ہیں ایک دن ماں کے پیر دوارے ماں تو ماں ہوتی ہے پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آگئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرانا تو ماں نے آنسووں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا لیا آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ ماں نے کہا جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی ہاں ماں آج محبوب کی بڑی عاد آ رہی ہے ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلے جب بھٹ جائے گا ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا اچھا آج بڑی عاد آئی ہے یار کی ہاں می آج اجازت دے دے آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا گئے ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ کل جو قافل عمدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے کھرا جانا آگے بیٹے طرح انتظار رہے گا حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورتیں ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے وقت کم تھا دوری تھی مدینے کا سفر لمبا تھا پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی یار سے کیسے ملاقات ہوگی یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا اکیلے دور لکھا دی گئے مدینہ شریف کی طرف دورتے دورتے پیر کی چوتیاں ٹوٹ گئیں پیروں میں چھالے پڑ گئے خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بچھائی ہے اویس دورتے دورتے مدینہ شریف پہنچے گئے جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے دل کی تھرکنیں بڑھ جاتی ہے دیجی سے اندر داخل ہوئے خاک مدینہ کو بوسا دیا کچھ بچے کھیل رہے تھے ان کے سین ان کے ماتوں کو چوما کہا یار نصیب والے ہو تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے تم اسی شہر میں سانسے لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسے لیتا ہے کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا کسی نے کافلہ جگہ ملے گا دورتے ہو وہاں پہنچے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کہا بتاؤ حضور کہاں ملے گے کسی نے کام مسجد نفی چلے جاؤ وہی پہ حجرِ آئے شاہے وہی پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی یہ سوچ کر کے مسجد نفی تشریف علائے دروازے اقتص پہ دستک دی اندر سے آواز آئی مندق قلباب دروازہ کس نے بجایا گے کہا میں پردیسی ہو حضور سے ملاقات کرنی گے اندر سے آواز آئی پردیسی محبوب باہر گئے ہے کیسے ہوگی اللہ اکبر ویسے قرنی نے اتنا سنا کب تک آئیں گے میرے محبوب کہتے ہیں پتا نہیں کتنا وقت لگے گا ابھی ابھی باغر چلے گئے ہیں اتنا سننا تھا ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہوں امی توپے بجلیاں گر گئی ہوں حضور سے ویسے قرنی بے قرار ہو جاتے ہیں اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا دروازہ کھول دیجئے آپ پردے میں ہو جائیے کیا کرو گے پردے سی کہا میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے میں اس پستر کو چومنا چاہتا ہوں جس پستر پہ میرا محبوب پیٹھا کرتا ہے اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس قرنی اندر آئے آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے کبھی محراب کو چوم رہے تھے کبھی حضور کے پیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے میں نے کہا دیوانے اگر اتنا کی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر کہ عمل مومنین مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا پوری زندگی گزار جاتا روتے ہوئے واپس جانے لگے کہتے عمل مومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا میرا محبوب سے میرا سلام کہہ دینا یہ کہتے ہوئے اس مدینہ شریف سے لوٹے گئے تھوڑی دیر گزری گئے کہ سرکار تشریف لے آتے گئے جیسی آقا نے قدم رکھا گئے لمبی لمبی سانسے لینا شروع کی گئے فرماتے ہیں عائشہ بتا تو شخی کہ کوئی آگر کے گیا گئے کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا پرانے کپڑے تھے مٹی لگی تھی بالوں پہ ایک دیوانے والی کیفیت تھی سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا کبھی پستر کو چوم رہا تھا کبھی مسنت کو بہت سے دے رہا تھا میرے نبی کی آنکھ میں آسو آگئے فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی گئے میرا عویس آ کر کے گیا گئے میرا یار آ کر کے گیا گئے اللہ وقت پر اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا میرے عویس کو تلاش کر کے لاؤ حضرت عمر نے دوڑ لگائی جب تک عویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے توڑتے توڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی ماں تو ماں ہوتی گئے جیسی آہٹ ہوئی گئے ماں اندی تھی آواز دے کے کہتی گئے پیٹے عویس آ گئے ہو بس اتنا کہنا تھا چیخ نکل جاتی ہے عویس کرنی کی روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو شہی جس کی تو باتیں کرتا گئے اب تو تو دیکھ کے آیا گئے بتا اس کا چہرہ کیسا تھا اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کے لب اور رخصار کے قصے سنا بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا چیخ نکلی ہوئی اس کرنی کی کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی ماں نے کہا کیوں کا جم نے گیا وہ باہر جا چکے تھے کا بیٹے ٹھیل جاتا کا ماں کیسے رک جاتا تو نے حکم دیا تھا صورت چھپنے سے پہلے آنا تھا اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی اللہ اکبر جیسے ہی تنا سنا ماں نے کہا چل دیا سینے سے لگ جا ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا کڑا پے میں کامتے ہوئے ہاتھ اٹھائے وہ پرانا آچھا اٹھایا کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری مغبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا گئے اے میرے مالی یہ ماں دعا کرتی گئے جاگا جاگا مدینے والے کا ذکر ہو وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ فیضان غوث عاظم فیضان سابر پاک فیضان غریب نواز عظمت والدین عظمت والدین علماء اہل السنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خود ماشاءاللہ یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے بہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے خدا کی قسمت جاگ جائے گی دعائیں کر رہا کرو ماں سے نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والی ماں موجود ہیں سبحان اللہ دعائیں کرنے والی ماں موجود ہیں بی بی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کرو سنو تیری جنت میری رضا میں ہے میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے سبحان اللہ اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دینے سیدھی بات میں یہ نہیں کہتا بی بی کو حق نہ دو جو حق ہے وہ مار لو نہیں اس کی جانت نہیں دیتے بی بی کا اس کا حق دو لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہ چھوڑو وہ غصہ بھی ہوتے ناراض بھی ہوتے ڈانٹیں گے بھی گالیاں بھی دیں گے وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں تو ان سے مو ٹیڑا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں تو اپنا کام کرتا رہے تیری ذمہ داری ان کے تلووں کو بوسا دینا ہے تو پھر چومتا رہے تو اپنا کام کرتا رہے خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہے گی کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدر کریں گے انشاءاللہ خدا کرے کہ ہماری ماں ہیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہے ہیں ماں باپ نے دونوں کی خدمت کر رہے ہیں خالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہی میری ماں کی دعا ہے بلڈنگ پہ مت چپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے بے شک بے شک تو اس ترقی میں باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی لگا ہے دونوں چیزیں یاد رکھا کرو باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی ہے ماں کے رت جگہ ہیں تو باپ کے تن چڑھے بھی اسی کے اندر ہیں اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور ہے باپ کی بھی عزت کرنی ہے باپ کو بھی سر پہ رکھنا ہے ماں کو بھی سر پہ رکھنا ہے سردی آگئی ہے کافی کڑھا کے کی ٹھنڈے بیٹا نیا کمبلوڑے اما اببا وہی پرانا پھٹا کمبلوڑے غیر اتانی چاہیے نہ خود پھٹا کمبلوڑو ماں باپ کو نیا کمبلوڑا سبحان اللہ ماں باپ کو نیا کمبلوڑا جب تم کمزور تھے وہ طاقتور تھے تمہیں مضبوط چیز دیتے تھے آج تم طاقتور ہو وہ کمزور ہے تو تم انہیں مضبوط چیزیں دو تم انہیں مضبوط چیزیں دے ان کی خدمت کرو جب تم چھوٹے تھے ماں باپ اٹھ کے تین بار چیک کرتے تھے میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھل گیا تھا آج بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رات کو تین بار اٹھ کے چیک کرے کہیں میرے ماں باپ کا سر تو نہیں کھل گیا تھا ہاں بڑا پر میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے یار ماں کا کمبل سرک جائے تو اٹھتا نہیں ہے باپ کی رضائی چار پائی سے گر جائے تو اس سے اٹھتی نہیں ہے یار کبھی بچے بل میں تم چھوٹے تھے کمبل گرتا تھا ماں تین بار اٹھ کے اٹھت پڑھاتی تھی میرے لال کا ہاتھ کھل گیا ہے پیر کھل گیا اب تیری ذمہ داری ہے تو دیکھ ماں کا سر تو نہیں کھلا دے باپ کا پیر تو نہیں کھلا ہے اٹھ کے کمبل ڈال اگر تو بڑا پہ میں ان کے ساتھ یہ کرے گا نا تو خدا قیامت کے دن تیرے عیبوں پر پردے ڈال دیں گے سبحان اللہ ہمارے عیب چھپا دیے جائیں گے اس لئے ماں باپ کی خدمت کریں انہیں وقت دیں میرے بچوں ماں باپ کبھی سو پچاس روپے دیں جو تمہاری خواہش سے کم ہیں تمہاری ضرورت سے کم ہے نہ ان پر اکڑ کے جواب نہ دیا کرو میں مانتا ہوں تمہارا خرچہ پانچ سو روپے کا اجائز باپ نے اگر دو سو دیے بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا کر یہ تیری نظر میں کم ہے خدا کی رحمتوں کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ دو سو میں بھی دو ہزار کی ورکتیں عطا فرماتے ہیں بے شک بے شک لیکن شرط ہے بسم اللہ پڑھ کے اسے رکھا اور یہ سچی بات ہے وسلم بھائی آج ہم لوگوں کے پیسے وہ میں اکاؤن میں لاکھوں روپے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں آئیتا مزہ کب آتا تھا جب ماں اپنی مٹھی سے نکال کے پانچ کا نوٹ دیتی تھی تو مزہ آج آیا کرتا تھا آج بھی اگر سکون چاہتے ہونا تو وقت بے وقت ماں باپ سے پیسے مانگتے رہا کرو تاکہ تمہیں اس بچپن والی محبتوں کے مزے آتے رہا کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بی بی کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے اور کھایا کرو بی بی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے محبوب کی سنت ہے جی سبحان اللہ لیکن کبھی کبار امہ اببہ کے ساتھ بھی کھا لیا ایک سنت پر کڑے بیٹھے جی کبھی بیٹا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لکمیں کھلا بہت دن ہو گئے فائیو سٹار ہوتل کا ترہ ترہ کا فیرائیٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے ہاتھ کی چٹنی کے لکمیں میں اللہ لذت اعطا ہوں یہ ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے سمجھا نہیں جا سکتا ہے کون سمجھ سکتا ہے بڑے سے بڑا لامہ لے کے آؤ بڑے سے بڑا مفصل لے آؤ پروفیسر لے آؤ خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتظار رہتا ہے چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کے چھٹی ہونے والی ایک دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا میرے بیٹے کو یہ پسند دیں میرے بیٹے کو یہ پسند دیں کبھی یہ عام اعلان کر امی ابی ابا تیری مرضی کا کھانا بنوائے کرو ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوائے کرو ان کے ساتھ بھی بیٹا کرو وقت دیا کرو فرمایا گیا وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا تمہارے رب نے فیصلہ فرما دی کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے اچھا برداؤں کے ساتھ کرنا ہے مولا کریم خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ زہرہ اور ان کی امی حضرتِ خدیجتِ الْقُبرَ اور ان کی ساتھ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصتی اور شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماں کو جنتی بنا دے بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرغومہ کو جنت الفردوس میں مقام رفی نصیب فرمائے بس جو ہوئے اغلاطن کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو دھم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ ہمارے بھائی کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ساؤنڈ ہے لا جواب ساؤنڈ ہے ہاں اور ایسی ساؤنڈ جلسوں میں ہوا کریں بندے جو ہے نا دن و رات تقریر کر لیں گے کچھ نہیں ہوئے ہے نا بہت اچھا ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی ذرا زور سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ السلام علیکم ورحم اللہ علیہ وسلم اسلام کو بھگو سماکھ فرمائے رہ بیٹھو بھی یار بہت اچھا ساؤنڈ ہے